اسلام علیکم میں آپ کے سامنے امیرہ صاحب ہوں اور میں آپ کو ویب ڈیزائنگ کے ایڈویلمنٹ کا پورا کورس کرانے جا رہا ہوں آپ کو انٹر اڈکشن دوں گا آج ویب ڈیزائنگ کیا ہوتی ہے ویب ڈیزائنگ ہم کسی بھی شعبے یا ادارے سے مطلق ایک ایسا پیج بناتے ہیں جہاں پر مطلقہ انفرمیشن ٹیکس فوٹو اور ویڈیو کی شکل میں لگاتے ہیں اور ویب سائٹ ایک سے زیادہ پیجو پر مشتمل ہوتی ہے ہر ویب سائٹ کو بنانے کے لیے کچھ خاص لینگویج ہوتی ہیں ایک ویب سائٹ کو بنانے بن جانے کے بعد جب لانچ کیا جاتا ہے تو اس کو ایک خاص اڈریس اسائن کیا جاتا ہے جسے ڈومین کہتے ہیں اس اڈریس کے ذریعے وہ سائٹ دنیا بار میں کسی بھی جہاں پر آن لائن وزٹ کا ہو سکتی ہے جو لوگوں نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی جہاں پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں ویب ڈویلمنٹ کے لیے بہت سی لینگویج جن میں چند ڈرزال ہیں ڈرزال 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 ڈرز کا اپنا نوٹ پیڑ ہوتا ہے یہ دیکھو اس پر ہم کوڈنگ کریں گے نوٹ پیڑ پر کوڈنگ کرنے کے بعد آپ اس کی آؤٹ پٹ کو بھی بروزر میں دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ مثال دیں انٹرنیٹ اکسپلومر کروم فائر فوکس ایٹی سی وغیرہ وغیرہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ویب پیج کیا ہوتے ہیں یہ ایسے پیج ہوتے ہیں جنہوں کو ہم ویب کی مختلف لینگویج جیسا کہ html, javascript, css, php, wordpress کو استعمال کرنے کے لیے بناتے ہیں ان کو ہمیشہ ویب بروزر میں ہی دیکھا جا سکتا ہے ویب پیجز دو طرح کے ہوتے ہیں static ویب پیج, dynamic ویب پیج static ویب پیج ایک ایسا ویب پیج ہے جو html میں لکھا گیا ہو اور یوزر کو پیج پر وہ ہی نظر آئے گا جو بنایا گیا ہے یعنی یوزر اس میں کوئی تمدیلی نہیں کر سکتا dynamics ویب پیج ایک ایسا ویب پیج ہے جو javascript, php اور دوسری programming language میں لکھا گیا ہو اور یوزر اس میں اپنی requirement کے مطابق تبدیلی کر سکتا ہے جیسا کہ جگہ comment کرنا ہو یا account بنانا ہو ویب سائٹ کیا ہوتی ہے ویب سائٹ ایک ویب سائٹ مختلف لیکن ملتے جلتے ویب پیج کا مجموعہ ویب سائٹ کلاتا ہے یہ ویب سائٹ کا نام مختلف ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا www.brainscollege.education.com www.google.com www.hair.com جیسے آپ جون سی بھی ویب سائٹ نکال لیں وہ www یہ اسے ڈومین کہتے ہیں www کیا ہوتا ہے ہم نے یہ لفظ سنا ہوگا www 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 کیا ہوتا ہے یہ www worldwide کا مخفف ہے اس کو برطانیہ کے سائنسزان ٹیم برنل لی نے 1989 میں اجاز کیا تھا اس کو بنانے کا مقصد انفرمیشن کو یونیوریسٹیز انسٹیٹیوٹ سائنس دانوں اور پوری دنیا میں شیئر کرنا تھا ہم HTML کیوں سیکھیں گے HTML یہ ہیپر ٹیکس مارک اپ لینگویج کم خفف ہے HTML ویب سائٹ کا لے آؤٹ یا ڈیزائن تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے ہر بلڈنگ کی ایک بنیاد ہوتی ہے ویسے ہی HTML پر ویب سائٹ بنانے کی بنیاد ہوتی ہے CSS کیوں ضروری ہے CSS سسکار سٹائل شیٹ کم خفف ہے CSS ویب سائٹ کے لے آؤٹ ڈیزائن کو مختلف قسم کے سٹائل اور کلر وغیرہ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپ بلڈنگ کو تیار کرنے کے بعد اس کی مختلف سٹائل اور کلر دیتے ہیں ویسے ہی CSS ایک ویب سائٹ کو سٹائل اور کلر دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کسی بھی ویب سائٹ کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار پر ادا کرتی ہے جاوہ سکریپٹ جاوہ سکریپٹ کا ویب ڈیزائننگ میں کیا ارکردار ہے جاوہ سکریپٹ ذرا سال ویب سائٹ کے اندر انٹر ایکٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے مثلا اگر کوئی ریجسٹریشن فارم مکمل فل نہ ہوا ہو تو اس بات کی چیکنگ ہم جاوہ سکریپٹ کی مدد سے انسانی سے کرتے ہیں اس صورت میں ہمیں ایک الٹ آ جاتا ہے کہ انٹر کی گئی انفرمیشن درست یا مکمل نہیں ہے اور آگے زبان ہے جے کیوری یہ ذرا سال جاوہ سکریپٹ کی ایک اڈوانس اور لازٹس شکل ہے جس میں سائٹ کے اندر انٹر ایکٹیوٹی اور انیمیشن کو کریئیٹ کر سکتے ہیں بوسٹ ایپ آج کل لوگ ویب سائٹ کو مبائل اور ٹیبلر پر بھی ویزر کرتے ہیں جو ویب سائٹ مبائل اور دوسرے تمام ڈوائز پر آسانی سے اوپن اور دسپلے ہو جاتی ہے اور اس کو مبائل فرینڈلی ویب سائٹ کہتے ہیں بوسٹ ایپ ذرا سال سی ایس ایس کی ایک اضافی فائل ہے جس کو مبائل فرینڈلی سائٹ بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ویب پیج میں پی ایچ پی اور مای ایسکل کی کیا اہمیت ہے پی ایچ پی کے ذریعے ہم ایک ویب سائٹ کو ڈائنامکس بنا سکتے ہیں ڈائنامکس امراد کے یوزر اس سائٹ پر کمنٹ کر سکتا ہے اور اکاؤنٹ بنا سکتا ہے اور اکاؤنٹ کے پاسورڈ اور دیگر ضروری ٹٹیل کو ایک جگہ پر محفوظ رکھ سکتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر وہ انفرمیشن تاک رسائی حاصل کر سکتا ہے مائی ایسکل پی ایچ پی کے ذریعے یوزر جو انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے وہ ایک ڈائٹا بیس کی شکل میں محفوظ ہوتی ہے اس ڈائٹا بیس کو مینج کرنے کے لیے ہم مائی ایسکل استعمال کرتے ہیں اس زمان میں ہم اپنی ضرورت کے مطابق ڈائٹا کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں مثلا ہمیں سٹوڈنٹ سکیڑ کارڈ میں ایسے سٹوڈنٹ کارڈ کارڈ چاہیے جس کارزال انائیٹی فیچر سے زیادہ ہو اس طرح کے کام مائی ایسکل کے مدد سے کیے جاتے ہیں زیمپ زیمپ ایک سوفٹ ویر جو سرور سائیڈ لینگویچ جیسے کہ پی ایچ پی وغیرہ کو چلانے کے لیے ہوتا ہے زیمپ ذرا سال ہماری سسٹم پر لوکل سرور بنا کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ پی ایچ پی مائی ایسکل کا چلانے کے لیے ہمیں ایک سوفٹ ویر زیمپ کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر اپاچی فرینڈ کو اون کرنا پڑتا ہے اون کرنا پڑتا ہے ھٹی ایم ایل سی ایس ایس جیسا کہ ہم یہ ھٹی ایم ایل فارڈ بیلڈن کا بیسی سٹکچر اور ویب سائٹ اور میکنگ ڈیفرینس سیکشن یونیٹ ھٹی ایس اس طرح کی شکل سے ہم بنا سکتے ہیں ھٹی ایس ایس پار اپلائن سٹائل لے اوٹ اینڈ پریزنٹیشن تو ویب سائٹ جیوہ سکریپٹ جیوہ سکریپٹ جیوہ سکریپٹ فار کنٹرولنگ بیہیویر او ویب پیج ہے بیہیویر او ویب پیج ہے ہو دے ریسپونس ٹو یوز ایکشن پی ایچ بی مای ایسکویل فار یوزر اکاؤنٹ سیکیورٹی اینا تھیکس اینڈ ڈیٹا بیس مینیجمنٹ ڈیٹی ایم ایل کا بیسک سکرکچر بنا کر دکھاتا ہوں اور یہ میں نوٹ پیڈ اوپن کرنے لگا ہوں اور یہ میں نوٹ پیڈ اوپن کرنے لگا ہوں اور ایدھر میں کوٹی کرنا شروع کرتا ہوں یہ ویب سائٹ کا بیسک سکرکچر ہے جیس اگر ایسا کہ ایدھر آئے گا ھٹی ایم ایل ڡی اوپن ہوگا اور ٹ Rug closing بھی ہوگا chaos ڈیٹایگ بند بھی ہوگا اور یہ گیدھر شروع ہوگا کٹ ڈیٹ كانر لگے گا اور ایدھر ڈیٹ Kann たگ بند ہوگا اور ادھر بوڈی شروع بوڈی کا ٹیگ لگے گا اور ادھر بوڈی کا ٹیگ بند ہوگا اور یہ میں فائل کو سیف کرنے لگا ہوں فائل سیف کرنے کا طریقہ دیکھ لیں سیف ایس کریں گے آپ نے جہاں بھی ڈیکسٹو پہ کروانی ہے اور یہ ٹی ایس ٹی کا مطلب آپ نے ٹیکس والی فائل ادھر میں رکھ لیتا ہوں ویب ڈوٹ ایس ٹی ایم ایل ایس ٹی ایم ایل کی فائل کو سیف کرنے کی ڈوٹ ایس ٹی ایم ایل کی ایکس ٹریکشن لگے گی اور اسے ٹیکس ڈوکومنٹ کو آل فائل پہ کار دیتا ہوں اور ادھر سیف کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں ویب بروزر اوپن کرتا ہوں اور ادھر کچھ بھی نہیں نظر آئے گا کیونکہ ابھی بیچ میں کچھ کیا ہی نہیں ہے اور ادھر میں اوپن کرنے لگا ہوں اور ادھر میں جو بھی جیسا کہ میں ٹی ایل گاتا ہوں اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں پاکستان اور ادھر میں ٹیک کلوز کر دیتا ہوں ٹرول ایس کر دینا اور جا کے بروزر میں ری فریش کرنا ہے یہ دیکھو آپ کے سامنے جو ہم نوڈ پیٹ پہ لکھیں گے اور ادھر جا کے ری فریش کریں گے تو ویسا ہی ہمیں ویب نہ ترائے گا ہم ملتے ہیں اگلے لیکچر میں ملتے ہیں